بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم و على آلہ و صحبہ اجمعین و بعد میں سب سے پہلے تو الامین اکیڈمی کے منتظمین اور جناب مولانا مفتی مصطفی عزیز صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دین کی تعلیم کے لیے جو چھوٹے چھوٹے مختصر کورسز کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں تجارت اور کاروبار اور قصبِ معاش سے متعلق اس پروگرام کا اس کورس کا کامیاب انعقاد کیا آپ حضرات کو بھی دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ جللہ جلالہ نے آپ کو دین کا علم کا طالب بننے کی طالب علم بننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی اور ہماری زندگی کا جو شاید عبادات کے بعد سب سے اہم شعبہ ہے جس سے ہم سب کو کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ پڑتا ہے اس کے بارے میں اللہ جللہ جلالہ اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سیکھنے کی اللہ جللہ جلالہ نے آپ کو توفیق اور سعادت عطا فرمائی اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ایک مومن کو ہمیشہ کمانے والا ہی ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یلوم علی العجز والکس کہ اللہ جللہ جلالہ سستی کو کاہلی کو اور بے ہمت ہو جانے کو پسند نہیں کرتے یہ ایک خاص موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی جبکہ دو شخص مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دونوں کی بات سنی اور ایک کے حق میں فیصلہ ہوا اور ایک کے خلاف فیصلہ ہوا جس فریق کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے جاتے جاتے چلتے چلتے یہ کہا حسبون اللہ و نعم الوکیل کہ میرے لئے اللہ کافی ہے اللہ مالک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اللہ مالک یوں نہیں کہا کرتے اللہ مالک کہنا حسبون اللہ و نعم الوکیل یہ اچھی بات ہے لیکن اللہ مالک کہنے کا بھی ایک طریقہ ہے آپ نے فرمایا اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ انسان کسی چیز میں کسی کام میں اپنی سستی یا بےہمتی کی وجہ سے پیچھے رہ جائے تو اپنی بےہمتی کو یا اپنی سستی اور کاہلی کو اللہ میاں کے کھاتے میں نڈالنا چاہیے ولیکن علیکہ بالکیس تمہیں ہمت اور حشیاری کا ثبوت دینا چاہیے تھا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ معاملہ تمہارے حق میں جاتا ہے تو اس کے لئے تمہیں محنت کرنی چاہیے تھی مثلا تمہارے حق میں کوئی گواہ موجود تھا تو تم پہلے سے اس سے بات کرتے اس گواہ کو امادہ کرتے اس کو ساتھ لے کر آتے جو تمہارے لئے ممکنہ کوشش تھی وہ تم کرتے پھر بھی اگر تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوتی تو پھر کہتے کہ اللہ مالک اب واقعاً جو ہوا ہے اسی میں میری بہتری ہوگی اسی میں خیر ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کہنے کا بھی یہ طریقہ ہے ایک دفعہ ایک بڑا نوجوان صحب من طاقت والادمی وہ گزر رہا تھا صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اس کی یہ توانائی اس کی یہ طاقت اللہ کے راستے میں صرف ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا راستہ تم کسے سمجھتے ہو جہاد پہ جانا بھی اللہ کا راستہ ہے دین کا کوئر کام کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے لیکن اس میں منحسن نہیں ہے اگر اس کے بوڑے والدین ہیں یہ ان کی کفالت کی خاطر کمانے کے لیے جا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے جا رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں اگر فلان کام کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں اگر فلان کام کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضائف کہ قوت والا مؤمن اللہ کی نظر میں ضعیف مؤمن کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے قوت و طاقت والا مؤمن قوت و طاقت محض جسمانی طاقت نہیں ہے بلکہ کوئی بھی طاقت ہو سکتی ہے اس میں کسی ہنر کی طاقت بھی ہو سکتی ہے اس میں مالی طاقت بھی شامل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں رکھے تاکہ اپنی اس بہتر پوزیشن سے خلق خدا کو فائدہ پہنچائے آپ محنت کرتے ہیں کماتے ہیں کماتا ہے تو وہ اپنی ذات تک اس کا فائدہ محدود نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ جب آدمی کماتا ہے تو اس کے فوائد جو ہیں وہ سوسائٹی کے طرح خود و خود منتقل ہوتے ہیں ایک وہ فوائد ہیں جو آدمی قصدر منتقل کرتا ہے آپ نے کمایا اللہ کا راستہ میں صدقہ خیرات کر دیا آپ نے کمایا کسی غریب کی مدد کر دی آپ نے کمایا کسی مسجد پہ لگا دیا آپ نے کمایا کسی مدرسے پہ لگا دیا یہ تو آپ کی کمائی کے وہ فوائد ہیں جو آپ قصدن سوسائٹی کے طرح منتقل کر رہے ہیں لیکن کچھ فوائد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا مقصود نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ بھی سوسائٹی کو پہنچ رہے ہیں آپ اچھا کما رہے ہیں تو آپ کے اردگلد کی کئی دکانیں زیادہ چلیں گی کیونکہ آپ کما رہے ہیں تو کئی چیزیں آپ خریدیں گے جو اگر نہ کما رہے ہوتے ہیں تو آپ نے نہیں خریدنی تھی تو آپ کے اردگلد کے کئی دکانوں کو ایک اچھا گاہک مل رہا ہوگا آپ کمائیں گے آپ کا بزنس بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ ملازم رکھنے پڑے گے تو اس کے نتیجے میں کئی لوگوں کو آپ کی بزنس کی وجہ سے روزگار مل رہا ہوگا یہ لوگوں کو آپ کے کمانے سے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے جس کا آپ نے باقاعدہ قصد اور ارادہ نہیں کیا تھا بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی حجر ملتا ہے مثلا آپ نے شاید یہ حدیث ہے مبارک سنی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی آدمی کوئی درخت لگاتا ہے اس کھیتی پہ پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اس درخت پہ پرندے آ کر بیٹھتے ہیں پرندے فائدہ حاصل کرتے ہیں دانا چک جاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو ظاہرہ کہ میں نے جب درخت لگایا تو اس وقت یہ سوچ کر نہیں لگایا تھا میں نے جو اپنی گندم کاشت کی ہے یہ سوچ کر نہیں کی تھی لیکن بہرحال اس کا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی عجل ملتا ہے تو اسلام نے آرام سے بیٹھنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ ایک مسلمان سے یہ تقاضی کیا ہے کہ وہ کمائے وہ ہمت کرے وہ زندگی کے جس چوبے سے بھی وابستہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے جب ایک آدمی آگے بڑھتا ہے تو اس میں صرف ایک آدمی کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کئی لوگوں کا اس سے فائدہ وابستہ ہو جاتا ہے لیکن اسلام نے صرف کمانے کی ترغیب نہیں دی اسلام نے صرف آگے بڑھنے کی ترغیب نہیں دی بلکہ اس کا طریقہ بھی بتایا ہے اس کا ضابطہ بھی بتایا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں فلان فلان کام نہیں کرنے فلان فلان کاموں سے بچنا ضروری ہے فلان طریقہ ٹھیک ہے فلان طریقہ ٹھیک نہیں ہے کمانا تو ہے روزگار ہے ملازمت ہے بزنس ہے اور کوئی ہمارا ذریعہ روزگار ہے تو وہ ہم نے کمانا تو ہے لیکن اگر ہمیں اللہ اور رسول کے احکام معلوم ہوں گے تو بات وقت تھوڑی بہت تبدیلی کرنے سے پہلے آپ کا ایک کام ناجائز تھا اب تھوڑی بہت آپ نے تبدیلی کی اس کے نتیجے میں وہی کام اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو گیا اس میں برکت بھی ہو جائے گی اور آپ کی وہ کمائی اور آپ کی وہ محنت آپ کا وہ بزنس وہ آپ کے لئے عبادت بھی بن جائے گا تو اس لئے اللہ جللہ جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جللہ جلالہ نے آپ کو یہ موقع اطاف فرمایا کہ آپ نے اس موضوع پر اللہ اور رسول کے احکام کو جانا اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے سے ہی ٹھیک کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملی ہوگی اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو چھوڑنے کی توفیق مل جائے گی یا کم اکم شعور مل گیا کہ اسے چھوڑنا ہے ہم نے کئی چیزیں ایسی ہیں جو کرنی چاہیے تھی بازار جاتے ہیں لیکن پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ دعا پڑھنے سے اتنا عجل ملتا ہے اب یہاں کر آپ کو یہ پتہ چل گیا آپ نے یہ معمول بنا لیا تو اللہ جللہ جلالہ کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس طرح کے اور جتنے بھی پروگرام بغیرہ ہوتے رہیں ان میں وقت نکال کر شریک بھی ہوتے رہنا چاہیے اللہ جللہ جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں واقعا دعوانا الہمدلہ رہ بلالوی